کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر سفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے شہر کو چمکارے کی ٹھان لی جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کوڑے دان پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نئے یونیفارم تقسیم کیے گئے چمڑا منڈی میں بھی پڑا ہوا کوڑا اٹھا لیا گیا شہر میں سفائی ستھرائی کی صورتحال مزید بہتر کر رہے ہیں اجاسم شریف کی گفتگو شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے شہری بھی تعاون کریں افسران کی اپی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تابفل سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا شہر میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے محولیاتی نمونوں میں وائرس کی تصدیق کر دی آؤٹ فال روڈ سے دس دسمبر کو لیے گئے نمونیں ایک بار پھر مصبت آ گئے نئے حکومت میں بھی عوام کو پرانے مسائل کا سامنا گیس بند لپی جی مہنگی اور بجنی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری شہر میں چار سے پانچ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ میں زندگی اجیرن بنا دی گیس کی ادم دستیابی پر شہریوں کا سوئی ناؤدرن گلوگ آفیس کے سامنے شدید اتجاج گیس دو گیس دو کے نارے گڑی چاہو کے علاقے حبیب اللہ روڈ پر بھی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینوں کا مظاہرہ سرویس ٹیشنز پر پانی کے بیجا استعمال روکنے کا معاملہ واسا کی تمام منصوبہ بندی بے سود آثورٹی جلاس کے پنتالیس دن بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سرویس ٹیشنز کو کانونی دائرہ ایکار ملانے کے لیے کوئی عملے اقدامات نہ اٹھائے جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھرز میں چھ سو باسٹھ پانی کی سکی میں بھی غیر فعال ہونے کا انکشاب نیپ کا الڈی ایک رپٹ افسران اور اہلکاروں کے گرد گھیرہ تن کمرشلائزیشن فیز کی مد میں خرد مرد کی تحقیقات مکمل ملزمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منظوری پبلک ہیلتھ انجینرنگ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں بھی اہم پیش رفت کمرشل پلاٹو کی غیر قانونی الارٹمنٹ پر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نیپ کے ریجنل ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دونوں کیسز کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی شباز شریف کے داماد علی عمران کیس میں نیشنل بینک بھی متاثرہ فریق لکلا علی عمران نے کرس کے وز جائداد اور علی سینٹر کی دکانیں اور دفاتر رہن رکھے بینک کے پاس رہن رکھی گئی جائداد دی فریز کی جائے نیشنل بینک کی اتصاب عدالت میں درخواست پنجاب پولیس کی وردی کا رنگ کیسا ہوگا پرانی وردی بحال ہوگی یا نہیں آئے گی پولیس افسران کے لیے معاملہ دردے سر بن گیا وردی کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے پرانی وردی بحال نہ کرنے کی سفارش کر دی ذرائع کے مطابق نیلے رنگ کی کمیز اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹ کی سفارش کر دی گئی سوشل سیکیورٹی اسپتال ملتان روڈ میں سہولیات کی شدید کمی چھ سو بیٹس کا سوشل سیکیورٹی اسپتال مسائل سے دو چار پانچ سال سے کوئی نئی مشینری نہ خریدی جا سکی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں علاج موالجے کا فقدان ریواز گارڈن سے بازیاب ہونے والے تمام مریضوں کو گھر بھیج دیا گیا میکمہ سہت نشائیوں کا علاج کرنے میں ناکام ہو گیا عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بلاول معصوم ہیں اصل فنکار آسف علی زرداری ہیں پی پی رہنمال لڈیاں ایسے ڈال رہے ہیں جیسے زرداری اور فریال کو جنت کا ٹکٹ مل گیا پاناما کیس کے پہلے فیصلے پر نون لیگ نے بھی ایسے ہی لڈیاں ڈالی تھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو دو ماہ میں رپورٹ دینے کا حکم دے دیا ہے پیپلز پارٹی کے جشن پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل کہتے ہیں بسند منانے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی ابھی ایک مداری ڈگڈگی بجا کر گیا ہے حسن مرتضی کا جوابی وار آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہے جی آئی ٹی کا قانونی اور اقلاقی جواز باقی نہیں رہا بلاول نے بے نظیر بھٹو کا جنڈا اٹھا رکھا ہے واجد زیا پیپلز پارٹی کا دشمن ہے شیخ رشید حد میں رہے ہمیں بھی زبان استعمال کرنا آتی ہے میڈیا سے گفتگو وزیراعظم بادشاہی مسجد کے امام نہیں جو اپنے نعرے پورے نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کریں پانامہ لیکس میں 436 افرات کو طلب کر کے ان کا اعتصاب کیا جائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا لاہور چیمبر آف کامس کا دورہ بزنس کمیونٹی نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے حوالے سے شکایات کے امبار لگا دیئے آئی ایم ایف کی شرائط ناماننے کا بھی مطالبہ قاسم سوری بولے پہلے حکمرانوں نے ملک کے لیے نہیں اپنے لیے کام کیا بیسا نہیں ہوگا تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی اقتصادی پالیسی نہیں بنے گی قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی کی اپنی اہلیہ اور بیٹوں کے امراہ وزار اکمال پر بھی حاضری رینجرز کے دستے نے سلامی دی مزار پر فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے آئندہ نوے روز میں تعلیم میں نئی تبدیلیاں آئیں گی سبائی وزیر تعلیم کا دعویٰ ڈاکٹر مراد راز کہتے ہیں سکول کھل چکے ہیں میرے ٹویٹ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا بجٹ میں ابھی کسی چیز کی کٹوٹی نہیں کی جا رہی پرائیوٹ سکولوں کے اسادزہ کی بات سنی جائے گی اور مسائل حل کروائے جائیں گے نئی گاڑی واپس دو پرانی گاڑی لوڈ ڈسٹرکٹ کھوکو محمد کی نئی گاڑیاں عوامی نمائندوں کو علاوٹ 18 موڈل کی گاڑیاں وزیرعالہ پنجاب کے سپیشل ایسسٹنس کو علاوٹ کر دی گئی پنجاب حکومت نے ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے گاڑیاں واپس لے کر 14 موڈل کی دے دی شریف برادران سے غلطی ہوئی تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے اگر موقع ملا تو نواز شریف اور شعباز شریف سے جیل میں ملاقات کروں گی انسان غلطی کا پتلا ہے انہوں نے جو اچھے کام کیے انہیں یاد رکھنا چاہیے اداکارہ ریما کان کی قیدی خاتین میں صلاحی مشینیں تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت اور میڈیا سے گفتگو پولس کے مبینہ تشدد کے خلاف پریس کلپ کے باہر اتجاج اندر پریس کانفرنس یو سی چیہ سٹھ کے چیرمین اویس چیما کہا ایس اچو اسلام پورا پر چادر اور چاردیواری پامال کرنے کا الزام بولے پولس نے میرے گھر میں گھس کر تشدد کیا مجھ پر جھوٹے مقدمات درج کر لیے آلہ افسران کو بھی درخواست دی مگر وہ پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور بار ایسوسییشن کے سالانہ انتخابات کی گہمہ گہمی جاری وکلا رہنماز سید عظیم سیٹھی نے چیہمبر کے ہمراہ صدر کے امیدوار آسیم چیما اور جنرل سیکیٹری کی نشست پر ملک عدیل کی حمایت کا اعلان کر دیا محکمہ جنگلات وائل لائف کی بھی سنی گئی ترقیاتی سکیموں کے لیے 32 سرب 42 کروڑ اوپے سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی چیئرمن پی این ڈی حبیب الرحمان گلانی کی زیر صدارت سبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فنڈز کی منظوری دے دی گئی اور فن خطاتی امت مسلمہ کا قیمتی اساس آل ہمراہ آرٹس کانسل میں فن خطاتی کی سالانہ نمائش کا احتمام سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے ابتتا کیا 70 سے زائد آرٹسٹوں کے 200 سے زائد فن پاروں کی نمائش کی گئی